سو فائنلی دوستو ویجے دیور کونڈا کی فلم لائگر آ چکے سینیما گھر میں جو میں نے کمپلیٹلی دیکھ لی دیکھنے گا میرا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ اسے دیکھنے دیں گے کیا اس فلم کے لیے آپ کو سینیما گھر تک جانا چاہیے یا نہیں ان سب کی بات کریں گے اسی ویڈیو میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے اس کی اوٹی ٹی ریلیس کی بھی تو چلیے سرو کر لیتے ہیں بندیری کیے دوستو لائگر جو کی سپورٹ ایکسن راما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کیا ہے پوری جگرنات نے جس کے لیے دول میں آپ کو ویجے دیور کونڈا انیا پانڈے ساتھ میں رامیا اور رونی تروی جیسے کلاکار دکھائیں دیں گے ساتھ میں مائک ٹائسن کا بھی آپ کو ایکسٹینڈڈ کیمیو اپیرنس دکھائیں دینے والا ہے جی ہاں دوستو آپ زیادہ سپوائل لینے فیلائیں گے اس فلم کی کہانی پہ آئیں گے کہانی فولو کر رہی ہے ماں اور بیٹے کو یعنی کی لائگر اور اس کی ماں یعنی کی بالا منی جو کی چائے بیچتے ہیں اور حال فلال میں اپنا گجارہ چائے بیچ کر ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا بیٹا جو کی ایم ایم باکسنگ میں بننا چاہتا ہے کافی بڑا فائٹر ایسا ویسا نہیں یعنی کی انٹرنیشنل اور اس کی ماں بھی اسے بنانا چاہتی ہے کیوں بنانا چاہتی ہے وہ بن پائے گا یا نہیں اور کیسے وہ بنتا ہے یہ سب دکھائے جائے گا اس فلم میں جسے دیکھنے کے لیے آپ کو سینیما گھر جانا ہوگا دوستو بات کروں گا کونسیپ کی تو کونسیپ اس پر کر کے آپ کو تو پتا ہے کافی سارے آ چکے ہیں جو کی بولیوڈ ہولیوڈ اور ساؤت انڈرسٹری میں بھی آ چکے لیکن بات کریں اس فلم کی ایکسیکیوزن کی سکرین پلے کی وہ ٹھیک ٹاک تھا جس کے اندر آپ کو ایکسن ایموشن اور ساتھ میں کچھ ڈائلوگ بھی ٹھیک ٹاک دیکھنے کو مل جائے گی لیکن بات کروں سکرین پلے کی تو آپ کو تو سکرین پلے کے اندر اس کا جو فرسٹ ہاپ تھا نا وہ مجھے ک کافی زیادہ سلو لگا جو مجھے انگیز بھی نہیں کر پایا اور کہانی کافی زیادہ پریڈکٹیو لگ رہی تھی جب سے میں نے اس کے ٹریلر کو دیکھا جی ہاں دوستو تو وہاں پر مجھے لگا کہ میں یہاں پر انگیز نہیں ہو پر ہوں لیکن جائے سے ہی سیکنڈ ہاپ آتا ہے تو وہاں پر آپ حلکے فلکے انگیز ہو جاؤ گے اور کہانی وہاں سے ہی آپ کو تھوڑی بہت ٹھیک ٹاک لگی جو بھی آپ کو تھوڑا بہت مسالہ ملے گا وہ سیکنڈ ہاپ کے بات ہی ملے گا جہاں سے آپ کو کہانی تھوڑی بہت اپنے ساتھ باندھ لے گی آورال بات کروں اسکرین پلے کی بیک راؤنڈ سکور کی تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی نکل کے آیا ہے بات کروں ایکٹروں کی پرفارمنس تو ویجے دیو کونڈا کا کام ہر بار کی طرح ٹھیک تھا لیکن بھائی بندے نے فلم ہی گلت چوز کر لی لیکن بات کروں انہینے پانڈے کی تو انہینے پانڈے کا کام بھی آپ ٹھیک ہی کہہ سکتے ہو رمیہ کا اور رونی تروئے کا کام م مجھے اس فلم کے اندر بہت ہی جیادہ بہترین لگا جی ہاں دوستو فلم کا کونسپ مجھے امپریس نہیں کر پایا لیکن ایکٹنگ تو امپریس کر گئی ویجے دیو کونڈا کی اور رونی تروئے کی اور رامیہ کا تو کچھ الگی چل رہا تھا وہ بائی سا فلم کے اندر آپ کہہ سکتے ہو باقی میں باہو بلی کی ماہ بنی بیٹھی تھی اب بات کروں پرڈیکشن کوالٹی کی تو پرڈیکشن کوالٹی ٹھیک تھا سن مگر فی وی ایف ایکس وز گوڈ جی ہا ہاں دوستو لیکن بات کریں اس کے وی زی ایم کی تو وی زی ایم مجھے اچھا لگا بٹ اس کے اندر جو سانگ تھے نا وہ مجھے باقی میں بہت بکواس لگے جی ہاں دوستو اب آپ کا لاشٹ اور فائنل کوشن ہم اس فلم کو دیکھیں یا نہ دیکھیں اگر آپ کافی دینے سے ایک مسالہ مووی دیکھنے کی سوچ رہے تھے تو آپ اسے دیکھ کے جا سکتے ہو جہاں پر آپ کو اپنے دماغ کا زیادہ یوز نہیں کرنا لیکن میرے لیے جو یہ فلم تھی واقعی میں ون ٹائ ریلیس ڈیٹ کی تو آپ کو بتا دیو اس کی جو اوٹیٹی ریلیس ڈیٹ ہے اسے بھی اناؤنس کر دیا گیا اوفیشلی طریقے سے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیو اس فلم کچھ ریلیس کیا جائے گا وہ ڈزنی پلس ہوت سٹار پر ریلیس کیا جائے گا جس کے ریلیس ڈیٹ ہی 23 ستمبر بتائی جا رہی ہے میکرو کی طرف سے لیکن آپ کو بتا دوں یا تیلگو فلموں کے ساتھ یہ تھا کہ 45 دے بعد ہی ناوٹیٹی پلیٹ فوم پر ریلیس کیا جانا رہا تھا لیکن یہ تو بولیوڈ موی بن چکی ہے تو ہاں یہ 23 ستمبر کو ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر آ سکتی ہے تو کون کون دیکھنے گیا یا نہیں گیا کمنٹ میں جب تک لیے بائی بائی دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے جب جائے گا